اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علی من الشیطان الرجی من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم عرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وعرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابه وعرنا الاشياء کما هي یا رب العالمین یا کبیو یا عزیز انکا على كل شيء قدیر معزز سامعین خواتین و حضرات آج کا ہمارا دورہ قرآن قرآن کا جو ہم دور کر رہے ہیں اس کا چھٹا سبق ہے اور چھٹا پڑا ہے چھٹے پارے کے مزامین کا خلاصہ مختصر اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے تو اس میں چھٹے پارے کے دو حصے ہیں ایک سورة النساء کا تعتمہ ہے سورة النساء کا آخری حصہ ہے اور دوسرا سورة المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے آغاز جس پارے کا جس لفظ سے ہوتا ہے وہی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے جس طرح یہ پارا جو ہے اس کو لا يحب اللہ پہلا لفظ چونکہ ہے آغاز لا يحب اللہ سے ہے سو اس پارے کا نام لا يحب اللہ رکھ دیا یہ جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں ان میں جو سورت کے اندر کوئی لفظ بیان کیا جاتا ہے جس کا خصوصی ذکر ہوتا ہے تو اس انداز میں پھر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے جس طرح سورة النساء ہے اس میں خواتین کے خصوصی احکام خواتین کے جو حقوق ہیں وہ خصوصی طرح پر بیان کیے گئے ہیں اس کا نام رکھا گیا نساء سورة المائدہ جو ہے مائدہ کا معنی دسترخوان ہے اور عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے دسترخوان کی دیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے تو اس وجہ سے سورة المائدہ اس کا نام پڑ گیا تو اس کا آغاز چھٹے پڑے کا لا يحب اللہ الجہر اس سے کیا گیا ہے آپ لوگوں سے سننے والوں سے اگزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ ساتھ لکھ کے کہ دورہ قرآن ہے چھٹا پارہ ہے کہ قرآن مجید کے موطیوں کو سمجھنے کے لیے انمول باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کو شیر کیا کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو دعوت دیا کریں ہمارا کام کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام پھال دینا ہے بعض افعہ انسان اکتا جاتا ہے جب ریزلٹس نہیں ملتے اور یہ انسان کی ہار ہوتی ہے کبھی بھی اکتاہڑ کا شکار نہیں ہونا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ وارک اللہ فیکم اجمعین تو اس سپارے کا آغاز ہوا ہے لا يحب اللہ الجاہرہ اچھا جی آپ لوگ اسلام علیکم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا شکریہ آپ لوگوں کو ہم ساتھ ساتھ والیکم سلام ورحمت اللہ ہماری ٹیم کہتی ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کمنٹس بھی کیا کریں جواب بھی دیا کریں تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ہر کمنٹس کا جواب اس لیے نہیں دے پاتا کیونکہ ہماری یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ مختلف گروپس میں جانی ہوتی ہے بیسیکلی یہاں بھی پھر یوٹیوب کی اوپر بھی جانی ہوتی ہے اور پھر وارٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ہمارے ان میں بھی جانی ہوتی ہے تو جو تو لائیو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کسی نے اسلام کہا ہے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے لیکن جو لوگ لائیو نہیں سن رہے ہوتے جب وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ان کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اس وجہ سے چونکہ ہم اس کو ایزا ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں کہ صرف وائس ریکارڈنگ بھی اس کی بیجتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹس کا جواب نہیں دے پاتا لیکن میں دیکھتا ضرور ہوں اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے کمنٹس میں لکھ کے اس کو جواب دے دیا جائے جب کبھی میں بھول جاؤں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دے سکوں تو آپ لوگوں کو یہ ویڈس ایپ کی سہولت یہاں ہے آپ لوگ ویڈس ایپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی کیا کرتا ہوں کبھی سستی ہو جاتی ہے انسان ہوں بھول جاتا ہوں تو آپ لوگ دوبارہ سے یاد کروا دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو تو آغاز اس پارے کا لا يحب اللہ الجہرہ سے ہے نہیں پسند کرتا اللہ الجہرہ بسوئی اونچی آواز کو برائی کے ساتھ کسی کی برائی بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا اللہ منظولی مگر جس پہ ظلم ہوا ہو وَقَانَ اللَّهُ السَّمِينَ عَلِيمَ اللَّهُ سُننے والا جاننے والا ہے تو اس میں یہ ہے کسی کی بد ہوئی کرنا فلان شخص ٹھیک نہیں ہے فلان لوگ ٹھیک نہیں ہیں اونچی اونچی بولنا اونچی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے مگر کوئی شخص ہے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کی روح داد سناتا ہے کہ فلان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے اس آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی مطلب کینوں لوگوں کی غیبت کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے ایک شخص وہ یہ غیبت نہیں ہوتی مظلوم شخص ہے مظلوم ہے غیبت کا آپ کو پتا ہے کہ کسی انسان کا ذکر کرنا بات کرنا اس کا اس انداز میں اس کو اچھی نہیں لگتی اور ظالم کی ظاہری بات ہے آپ بات کریں گے ظالم کو اچھا تو نہیں لگتا تو جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اگر وہ ظالم کی بات کرتا ہے ظالم کے ظلم کی بات بتاتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوتا اسی طرح متظلی من محذری و معرفی متظلی من اور کا مطلب جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے محذری ڈرانے والا کسی نے آپ سے مشورہ کیا یا مشورہ نہیں کیا بسیکلی یہ دوسری شک ہے کہ آپ کسی کو ڈرانے کے لیے کوئی کسی کے ساتھ چلتا بھیرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے آپ سے مشورہ نہیں کیا آپ اس کو بتاتے ہیں بھئی یہ انسان ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا یعنی خیر خواہی آپ کر رہے ہیں اگر انداز آپ کا خیر خواہی پھر کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح معرفی پہچان کروانے کے لیے کوئی شخص ہے اس کا ناک لمبہ ہے تو ویسے تو کسی کو آپ کہیں گے کہ اس کا فلان کتنا ناک لمبہ ہے تو ظاہری بات اس کو برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے لیکن کسی کو پہچان ہی نہیں ہو رہی آپ کہتے ہیں جی فلان شخص جو ہے جس کا ناک لمبہ ہے ہونٹ بڑے ہیں رنگ کالا ہے قد لمبہ ہے قد چھوٹا ہے مقصد ہے پہچان کروانا تو وہ غیبت نہیں ہوتا اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ فلان شخص کے بارے میں بتائیے تو جھوٹ نہیں بولنا پھر آپ نے جو آپ کو علم ہے اتنا بتانا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوتی آیت نمبر 149 میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم ظاہر کروگے نیکی کو یہاں چھوپاؤگے برائی سے در گزر کروگے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے قدیر اور قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دینے پر قادر ہے اور تم لوگوں کو معاف کروگے اللہ تمہیں معاف کرے گا عزیز سامین اگر آپ اپنی زندگی کو آسانی سے اگزارنا چاہتے ہیں پھر معافی مانگنا سیکھیں معاف کرنا سیکھیں یاد رکھیے گا جو معافی مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے معاف کرتے نہیں ایک تو اپنی زندگی کو بہت مشکل کر لیتے ہیں اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر تکبر بلڈ ہوتا رہتا ہے تکبر بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت بڑے متکبر بن جاتے ہیں سو اپنی ہمیں اصلاح کرنی ہے نرمی لے کے آنی ہے یہی قرآن کا میسج ہے بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کی رسول کا وہ چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کی رسول میں فرق کر دیں فرق کر دیں یہ جی اللہ کے بات لیدہ ہے رسول کی بات لیدہ ہے حالانکہ اللہ اور اللہ کی رسول کی دونوں کی بات دین ہے اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں سورة النجم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں تو وہ وہی ہوا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے 153 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دراسہ دیتے ہیں کہ آپ سے یہ لوگ مشرقین مکہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں اس سے بڑی موسیٰ علیہ وسلم سے اس سے بڑی ڈیمانڈ ان کے ماننے والوں نے کہی تھی کیا کہ آرین اللہ جہرہ ہمیں ظاہری طور پر اللہ دکھا ہم نے بھی اللہ دیکھنا ہے تو پھر ہم ایمان لائیں گے ان کے اوپر ایک زوردار پکڑ آئی زوردار بجلی نے پکڑا ان کو سارے گسارے مار گئے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندگی دی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اچھا موزیس سوامین یاد رکھئے گا یہ جو ہم دنیاوی آنکھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی اب چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ اس آنکھ کے ساتھ ہم سورج کو زیادہ دیر کے لیے نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ نور ہے روشنی ہے اور روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روشنی ہے کوئی وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہے پوری ذات ہے اللہ لیکن کیسی شان کیسی ذات ہمیں نہیں ادراک یہ جو دنیاوی سافٹ ویئر ہے ہمارے اندر جو فٹ ہے اس آنکھ کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے اللہ ہمیں لے کے جائے گا رحمت کے ساتھ پھر اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے گا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے چونکہ سافٹ ویئر بدل جائے گا وہاں گندگی نہیں ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا وہاں حسد بگست نہیں ہوگا لڑائی جگڑا فتنہ فساد نہیں ہوگا یعنی ہمارا سافٹ ویئر بھی ہارڈ ویئر بھی بدل جائے گا تو جنتی آنکھ کے ساتھ اللہ کا دیدار ممکن ہے دنیا کی آنکھ کے ساتھ ممکن ہے یاد رکھئے گا یہ دنیا میں کا اور آخرت کا بڑا فرق ہے یہ رب کا نظام ہے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے لیکن اشارے قرآن مجید میں ہیں کہ جنت بہت بڑی بات ہے جنت بہت بڑی کامیابی ہے کاش ہم جنت کے لیے کوشش کریں بنی اسرائیل کی بات ہے وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ اِسَبْنَا مَرِیَمْ ان کا کہنا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اچھا جی یاد رکھئے گا مجودہ جو عیسائی ہیں اور یہودی دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیساء علیہ السلام قتل کیا جا چکے عیسائی اسی لیے صلیب پہنتے ہیں کہ اس صلیب کے اوپر ان کو چڑھایا گیا تھا اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوْهُ صلیب نہیں چڑھایا انہوں نے ولیکن شبیہ اللہ ان کے اوپر مشابہ کر دیا گیا کوئی ایک اور انسان ان سے عیساء علیہ السلام کے ساتھ صورت ملتی تھی اس کو انہوں نے پکڑ کے صلیب پہ لٹکا دیا اور عیساء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب عیساء علیہ السلام دوبارہ آئیں گے جب دجال بہت فتنہ اور بہت زیادہ پریشان کرے گا لوگوں کو تو اس وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے عیساء علیہ السلام آئیں گے یہ ہمارا متفق کا عقیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی احادیث سے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے بر رفع اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے عیساء علیہ السلام کو تو بلند کر لیا ہے اپنے پاس بلا لیا ہے ون سکسٹی ٹو میں اللہ فرماتے ہیں لیکن پختہ علم والے جو ہیں اور مومن یومنون ابی ماؤنزی علیہ کو سارا ایمان لاتے ہیں اور صرف ایمان نہیں لاتے علم والے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں والمقیمین السلام معتوز الزکا اولئے کا سنوٹیہم عجرن عظیمہ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کو ہم عجر عظیم عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اپنے کا ذکر کیا عیساء علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس حرون سلیمان دعوود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ کئی رسول ایسے ہیں جنہیں کہ ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کئیوں کا ذکر نہیں کیا آیت نمبر 170 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہن ناس کا اے لوگو رسول تمہارے پاس آیا ہے حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے فآمینو خیر اللہ کو ایمان لے آؤ بچے رہو گے تمہارے لئے یہ بہتر ہے وَإِن تَقْفُرُو اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَعْدَازِ کہاں باگ کے جاؤگے آسمان بھی رب کے ہیں زمین بھی رب کی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے حکمت والا ہے اہلِ کتاب کو آیت نمبر 171 میں کہا جا رہا ہے غلوب نہ کرو اچھا غلوب کیا ہوتا ہے حادثے بڑھ جانا یا حادثے بڑھانا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری شان سے ایسے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنی نبیوں کو بڑھایا میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے بندہ ہی رہنے دے تو عیسائی اور یہودیوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اتنا ان کی عظمت بڑھانے کی کوشش کی اتنا زیادہ کوشش کی جو انہوں نے خدا بنا دیا اپنے نبیوں کو تو مولانا طرف حسین حالی بھی شکوا کرتے ہیں مسلمانوں سے کرے غیر بدھ کی پوجہ تو کافر جو ٹھائرائے کواقب میں کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ رہا ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں پھر آگے فرماتے ہیں ناتحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بیڑے نہ اسلام جائے پھر فرماتے ہیں کہ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں یہ مسلمان شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں ولیوں کو نبی کر دکھائیں اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں یعنی شہیدوں سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں اور ولیوں کے جا کے سجدے کرتے ہیں نبی کا رتبہ اللہ سے بڑا نین کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی تحفید میں کوئی فرق نہیں آتا تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ غلوب کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں مینہ روی عطا فرمائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غلوب نہ کرو یہ نہ کہو کہ تسلیس کا عقیدہ ہے اس سے باجوئے درست نہیں ہے اللہ کی کوئی الاد نہیں ہے 172 میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز بھی بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں اللہ خالق ہے رب کریم ہے تو جو ومیستن کی فان عبادتی جو رب کے بندہ ہونے سے انکار کرتا ہے یا آر سمجھتا ہے ویستاکبیر تکبر کرتا ہے فسا یا شروح میں علیہ جمعیہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا آیت 172 میں 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامَ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے سچے کون ہیں وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پگڑتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل میں وَيَحْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَا اللہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا اتبا فرمائے گا آگے 176 میں کلالہ کی بات کی جا رہی ہے اور آخری آیت ہے سورة النساء کی کلالہ کیا ہوتا یہ سمجھیں ایسی مید کو کلالہ کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہوتی ہے نہ والدین ہوتی ہے والدین ہوتے ہیں نہ والدین جس کے ہوتے ہیں ایسی مید اور نہ جس کی اولاد ہوتی ہے اس کو کلالہ کہا جاتا ہے آگے ہے جس سورة المائدہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اس میں نے پہلے عرض کی مدنی سورہ ہے 120 اس کی آیات ہیں سورہ سے پہلے کہا ہے اے ایمان والو اپنے اقود کو پورا کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا دوسرا فرمایا جس بندے کا آہد نہیں ہے اس کا دین بھی کوئی نہیں اس کا دین کے ذات بھی کوئی تعلق نہیں ہے جس کا آہد ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے وعدہ کرو تو پورا کرو وعدہ پورا کرنا چاہیے یہی تو مسلمانی ہے کہ انسان اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں تمہارے لئے چپائے حلال کر دئیے گئے ہیں لیکن احرام جب باندھا ہو حاجیاں عمرہ کر رہے ہیں احرام باندھا ہے تو پھر آپ کے لئے شکار کرنا جائز نہیں ہے آیت نمبر دو میں اللہ تعالی نے ایک اصول دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامن کرنا ہے کن کاموں میں ہمیں تعامن کرنا ہے کن کاموں میں تعامن نہیں کرنا اللہ فرماتے ہیں وَتَعَوَنُوا لَلْبِرِّ وَالْتَقْوَى تعامن کرو ایک دوسرے کا نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعامن کرو گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعامل نہ کرو کتنا بڑا حصول ہے ابعکریم کا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نیکی کے کام اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعامل کرنا چاہیے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعامل نہیں کرنا چاہیے اچھا جی آپ بات کی جاری ہے ایک بات کے سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال کے مطابق شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں احرام کی حالت میں اچھا یہاں یہ بات کی جاری ہے جب اصل میں احرام ہوتا ہے سفید چادروں کو احرام کہتے ہیں حاج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا ان کا جو لباس ہے ان کا جو یونی فارم ہے اس کو احرام کہتے ہیں جب احرام باندھ لیتے ہیں جب کپڑے پہن لیتے ہیں اس کے احرام کے تو پھر شکار کرنا جائز نہیں ہوتا اور بھی کئی پر بندیاں لگتی ہیں کلالہ کیا ہوتا ہے کلالہ دیکھو میت ہے کوئی انسان مر گیا اس کے بچے بھی نہیں ہیں اس کی اولاد بھی نہیں ہے اس کے والدین بھی زندہ نہیں ہیں ہیں سائی اولاد تو مسال کے طور پر اس کی شادی نہیں ہوئی تو والدین زندہ نہیں ہے والدین پیچھے وارث نہیں بن رہے اس کی جائداد ہے چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے لیکن وہ اس کی نہ تو اولاد ہے یہاں تو مر گئی ہے اولاد یہاں ہے ہی نہیں جب یہ مرا ہے تو پیچھے وارسوں میں اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے وارس والدین بھی نہیں ہے اس کو کلالا کہتے ہیں کلالا بیسیکلی ایک تاج کو کہتے ہیں وہ اوپر سے بھی خالی ہوتا ہے نیچے سے بھی خالی ہوتا ہے تاج جو پہنا جاتا ہے نا بیسیکلی اوپر سے بھی خالی ہوتا ہے نیچے سے بھی خالی ہوتا ہے تو ایسی مید جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے یعنی والدین بھی نہیں ہے نیچے اس کی اولاد بھی زندہ نہیں ہے موجود نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے حرام چیزوں کی بات کی گئی مردار بھی حرام ہے تمہارے لئے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور جو اللہ کے علاوہ غیر کے طرف منصوب کر دی پھر چار پانچ چیزوں کا آگے ذکر ہے جو مر جاتا ہے جانور اور اس کو زبا نہیں کیا جاتا تو وہ حرام ہے اگر زبا کر لی جاتا تو پھر جائز ہے آگے بیان یہ کیا گیا کہ جو بندہ مجبور ہے جو ضرورت مند ہے اپنی جان کو بچانے کے لئے حرام کا لقوان بھی کھا لیتا ہے تو وہ جائز ہے اتنا آسان ہے ہمارا دین آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لئے پقیزہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا زبیہ جو اہل کتاب ہے عیسائی جو ہے وہ گوشت کرتا ہے اس نے وہ زبا کیا جانور کو یہودی نے کیا تو وہ بھی تمہارے لئے جائز ہے آیت نمبر گیارہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا چاہا ہاتھوں کو آگے کرنا تمہیں مارنا چاہا غزوہ احد میں بھی اور اسی طرح غزوہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اس آیت کے آخر میں مجھے اور آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے نصیحت یہ کی جا رہی ہے توکل اللہ کے اوپر کیا کرو کوشش اپنی پوری کریں پھر توکل رب کے اوپر کیا کریں اللہ کا وعدہ ہے ومن یتوکل علاللہ فہو حسبو جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے آیت نمبر پندرہ بیان گیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہ جو رسول ہے یہ حق لے کیا ہے سچ لے کیا ہے بہت چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپا چکے ہو جھوٹ بولتے ہو لوگوں کو صحیح مسئلے نہیں بیان کرتے تو یہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسئلے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تمہارے پاس آیا ہے نور اور کتاب مبین اچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہیں اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے تو نور ہیں آپ نور حدایت حدایت کے نور ہیں ذاتی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں یعنی جنس جو ہے جن نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں بہتظاری بہت ہے تین مخلوقیں ہیں نہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں نہ جن ہیں فرشتے جو ہیں نور کے ہیں جن بھی نہیں ہیں انسانوں کی قسم میں سے ہیں اسی لئے کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو نور سے مراد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو نور حدایت آپ کے نور نے آپ کا حدایت کا جو نور تھا آج دیکھیں برے صغیر میں بھی پہنچا ہمارے پاکوں ہند میں پہنچا پوری دنیا میں اسلام کا نور چھا چکا ہے وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بدولت ہے سترہ نمبر آیت میں دوبارہ وہی قصہ بیان کیا جا رہا ہے عیسائیوں کا عقیدہ جو عقیدہ تسلیس ہے اسے رد کیا جا رہا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں یہود اور نسارہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پھر عذاب کیوں دے گا تم بشر ہو اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا جسے چاہے گا بخش دے گا ہر انسان کے اپنے اپنے عمال ہوں گے آیت نمبر بیس ہے کہا کہ میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں حسو اللہ کو یاد کرو تو جتنی زیادہ اللہ نے تمہیں بادشاہتیں اطاقی ہر چیز دنیا کے دی کسی اور کو نہیں دی گئی لیکن ان لوگوں کو جتنا سمجھایا گیا ان لوگوں نے اتنا ہی ظلم کیا اتنی ہی نافرمانی کی سائس نمبر آیت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حبیل اور قبیل قبیل بڑا تھا حبیل چھوٹا تھا اب قرآن مجید میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ ایک نے ایک کو قتل کر دیا تفاصیر میں اس کی ڈیٹیل جو آتی ہے بڑے بڑے لمبے واقعات بھی کئی لوگوں نے لکھے ہیں جو اختصار کے ساتھ اور سب سے بہتر بات اور قرآن مجید کے مطابق معلوم ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آدم علیہ السلام کے جڑوا بیٹا پیدا ہوتے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اب جو ایک دفعہ پیدا ہوئے یعنی جڑوا پیدا ہوئے تو وہ تو آپس میں ہو گئے بہن بھائی جو اگلی دفعہ پیدا ہوں گے تو پھر ان کی آپس میں شادی کروا دی جاتی تھی یعنی کہ ایک دفعہ جو جڑوا پیدا ہوئے وہاں بہن بھائی ان کی آپس میں نہیں یہ تو بہن بھائی ہیں جو دوسری دفعہ بہن بھائی پیدا ہوئے تو اس مرد کی اس کے ساتھ اس عورد کے ساتھ اس عورد کی اس مرد کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی اب جو قبیل کے حصے میں تھی لڑکی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اور حبیل کے کہ جو حیثے میں تھی وہ خوبصورت تھی اب اختلاف ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے لینی ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو فیصلہ یہ ہوا قربانی پیش کرو اس وقت یہ ہوتا تھا قربانی جب ہم دیتے تھے تو وہ آگ آتی تھی آسمان سے اور لے کے چلی جاتی تھی تو بیان آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا تو قبیل نے قربانی پیش کی تو آگ آکے کھا گئی لے گئی حبیل کی ہو گئی قربانی قبول قبیل کی نہیں ہوئی تو قبیل نے اپنے بھائی کو مار دیا قتل کر دیا یہ پہلا قتل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے جس نے قتل کیا قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا کیونکہ آغاز اس نے کیا تھا قتل کا تو جو نیک بھائی تھا چھوٹا اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا اگر میں بھی تجھے قتل کرنے کا درپے ہو گیا تو پھر میں بھی گنے گار ہو گیا میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ چاہتے ہیں تو پھر دبل گناہ لے جب اس نے قتل کر دیا اللہ نے قوے کو بیجا قوے نے آکے سکھایا یہاں دیکھیں قوے جو ہیں وہ انسانوں سے پہلے کے ہیں اس حوالے سے یعنی کئی مخلوقیں یہاں سے بڑا واضح نکل رہا ہے نا کئی ایک مخلوقات ایسی تھیں زمین پہ جو انسان سے پہلے کی تھی جنات کے بارے میں تو ہے نا قرآن مجید میں کہ زمین میں جنات پہلے رہتے تھے تو یعنی یہ جاندار جو ہیں یہ بھی رہا کرتے تھے تو ایک قوہ آیا تو اس نے قوے کو اسی طرح مارا تو پھر قوے کو مٹی میں دبا دیا تو پھر بھائی نے کہا میں تو آجز آ گیا میں تو اس قوے جیسا بھی نہیں ہو گیا ہوئے ہوا یعنی قوہ بھی مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے مجھے سکھایا تو انسان کو سیکھنا چاہیے چاہے قوے سے سیکھے 32 نمبر آیت میں اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں پرندوں سے جانوروں سے بھی کئی چیزیں ہم لے سکتے ہیں جس طرح کیڑیوں کا نظام بڑا زبردست ہے بڑی مہنتی ہوتی ہیں آپ دیکھیں چھوٹی سی کیڑی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سورہ کا نام دیکھیں جانوروں کے نام پر کتنی سورتیں ہیں سورت الانقبوت مکڑی کی بڑے امدگی سے مکڑی کام کرتی ہے سورت الناحل شہد کی مکھی سورہ ہے سورت النامل چونٹی تو اللہ تعالی نے ان کے نام رکھ دی ہیں ہاتھی سورت الفیل تو جانوروں کے نام پر جو سورتیں قرآن مجید میں ہیں اچھا اللہ تعالی فرماتے ہیں 32 نمبر آیت میں اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا امریکہ کا ایک بہت مشہور فوجی افیسر تھا اس نے مسلمانوں سے بڑی نفرد کرتا تھا ایک دفعہ مسجد اپنے علاقے کی مسجد میں گیا اور اس کو بم سے اڑانا چاہ رہا تھا قرآن پڑھنا شروع کیا اس آیت سے کی وجہ سے کہ اتنا زبردست اسلام ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت قتل کرنے کا مترادف ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کا مترادف ہے تو اتنا زبردست قرآن ہے پھر مزید مطالعہ کیا اور وہ مسلمان ہو گیا 33 نمبر آیت میں محاربین محاربین جو جنگ کرتے ہیں جو فتنہ فساد کرتے ہیں ڈاکہ زنیا کرتے ہیں لوگوں کے مال لوٹتے ہیں لوگوں کے عزتیں لوٹتے ہیں ایسے لوگوں کو محاربین کہتے ہیں ان کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پلٹکا دیا جائے مخالف سمت یعنی جاج کو اختیار ہے جس نے فیصلہ کرنا یا تو قتل کر دے سولی پلٹکا دے یا پھر ہاتھ اور پاؤں یعنی مخالف سمت سے دائیں ہاتھ بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ بائیں ہاتھ مخالف سمت سے ہاتھوں کو کار دیا جائے کتنے لوگ محنت سے مال کماتے ہیں چوری اور ڈکیٹی میں کیا فرد ہے چوری میں صرف ہاتھ کٹا جاتا ہے اور ڈکیٹی کیا ہوتی ہے وہ سریں عام روٹا جاتا ہے چوری چھپ چھپ آکے ہوتی ہے اور ڈاکا جو ہوتا ہے وہ سریں عام ہوتا ہے چھین نائے کو ڈاکا زنی کہتے ہیں اللہ کرے کہ اسلام کے قوانین نافذ ہوں تو قتل و گاردگری بھی رکے اور ڈاکا زنیہ بھی رکے آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہر رسول اے رسول آپ پریشان نہ ہوا کریں جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کے باتوں سے پریشان نہ ہوں آپ کا کام سمجھانا ہے آپ سمجھاتے رہیں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رات میں ہم نازل کی ہم نے اس میں ہدایت ہے نور ہے جس کے ساتھ نبی فیصلہ کرتے تھے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب توراد اپنی اصل حالت میں قائم تھی یاد رکھئے گا آج توراد اصل حالت میں قائم نہیں ہے آیت نمبر ایکامن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو یہودیوں اور رسائیوں کو دوست نہ بناو وہ بعض بعض کے دوست ہیں جس نے ان کو دوست بنایا وہ انہی میں سے ہیں تو یساری و نفیہم تو ان کے لیے تمہارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں سو ان کو دوست نہ بناو آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جو تم میں سے دین سے لوٹ گیا مرتاد ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں جیس طرح اللہ میں قبال نے فرمایا ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم مومن رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آیت نمبر 55 اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے ہمارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُكِيمُونَ السَّلَاةُ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں وہ ہیں اللہ کے دوست اللہ اور اللہ کے رسول کتنی زبردست بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست بنا لیتا ہے اور ایمان والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے حزب ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے گروہ میں ہیں اور اللہ کا جو گروہ ہے وہی غالب آنے والا ہے سکسٹی فائیو نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں ان کو جنات میں بھی داخل کریں پھر ہے تورات کے مطابق نافذ قوانین کرنا تورات اور انجیل کو قائم کرتے جو ان کے طرف نازل کیا جاتا ہے ان کے اوپر سے وہ کھاتے نیچے سے ان میں صدرمینی امت بھی لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اور زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں یعنی اگر تورات کے اوپر عمل کرتے یہاں یہ میسج ہے کہ اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور کر دیں تقوی اختیار کریں گے سورت الطلاق میں اللہ فرماتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ یا جا اللہ ہم اخراجہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا رزق وہاں سے دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رزق کہاں سے مل گیا اور اگلی آیت میں فرمایا پھر تقوی کے بارے میں جو تقوی اختیار کرتا ہے حراب کا ڈار اختیار کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ 68 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہو اگر تم ترات کو قائم نہیں کرتے انجیل کو قائم نہیں کرتے یہ ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے اگر قرآن کو تم نافذ نہیں کرتے کاش ہمارے ملک میں اسلامی قانون آجائے کاش جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے آیت نمبر 77 میں دوبارہ فرمایا گیا اہل کتاب دین کے معاملے میں غلوب نہ کرو غلوب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا حدود رو کریم نے مقرر کی ہیں ان حدود سے بڑھ جانا جو غلوب ہوتا ہے آخری آیت ہے جی اس پارے کی 82 نمبر آیت جو آپ لوگوں کے عیسائی دوست ہیں ان کو یہ آیت سنائیں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مشرقی یعنی ہندو اور یہودیوں سے زیادہ قریب تمہارے عیسائی ہیں سب سے سخت دشمنی میں تم پاؤ گے یہود کو اور مشرقین کو اور محبت میں قریب پاؤ گے اور جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں کیوں؟ ان میں علماء موجود ہیں کسی سین علماء ورحبان اور درویشنی عبادت کرنے والے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اچھا جی سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان چوری کرتے وقت یا کوئی برا کام کرتے وقت قتل ہو جائے تو اس کو ایسے سزا ملے گی جیسے ابھی آپ نے بتایا جی دیکھیں انسان قتل ہو گیا تو اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کریم نے دینی ہے ظاہری بات ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمُ عَمَالْ قَدْرُمْدَرْ خَاتْمِ پہ ہے انسان کا اگر تو نیکی پہ خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنتی ہے اور اس کے لئے آسانیاں ہیں اور اگر نیکی پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ گناہ پہ خاتمہ ہوا ہے تو عذاب ہی عذاب ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مَنْ کَانَ قَلَامُ آخِرُ قِلَامِهِ لَا إِلَّا دَاخِلَا دَاخِلَ جَنَّةً جس کا آخری قلام لاِلَا إِلَّا ہوا جنت میں جائے گا اور ہمیں دعا بھی اکثر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اور نیک کام جب ہم کر رہے ہوں اسی حالت میں مجھے موت آئے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب مرو تو مسلمان ہو کے مرنا نہیں اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ حق بات کو سمجھ کی اس پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آج چونکہ میں کہیں گیا ہوا تھا اور انٹرنیٹ سعی طرح سے آویلیبل نہیں تھا اس لئے ہم نے اس ٹائم پڑھا ہے انشاءاللہ ہماری جو روٹین میں کلاس ہوتی ہے کم از کم دو اشرے تو تاک راتوں میں ہم انشاءاللہ رات کو کر لیا کریں گے کلاس لائیو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا فجر کے بعد ہی کلاس ریگولر چلے گی آپ لوگوں کا اس ٹائم بھی آنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ کل ہم فجر کے بعد ساتھویں پارہ انشاءاللہ اسی ٹائم کے مطابق پانچ بجے انشاءاللہ ہم ساتھویں پارے کا خلاص آپ پڑھیں گے کوشش کیا کریں دوستہ باپ کو پہلے بھی دعوت دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ سنا کریں لوگوں کو سامنے بٹھا کے اپنی پورے فیملی کو بٹھا کے تو اس میں پھر آپ کو کرنا چاہیے سر کیا باہر ملک رہنا شرک ہے اچھا جی شاید سوال یہ کرنا جنت مغل بہت شکریہ آپ کا کرنا چاہی ہی ہیں کہ باہر کے ملک میں رہنا شرک ہے نہیں جی اس کو شرک نہیں کہتے شرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا ہاں اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر پاتے تو پھر وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے وہاں سے حجد کر لینی چاہیے جزاکم اللہ خیرہ و حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ آپ لوگوں کو ہمارے پیج کے اوپر ہمارا ویٹس اپ نمبر بھی مل جائے گا آپ ویٹس اپ پہ بھی سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزای خیرہ تعاف فرمائے کینڈا ملک تو بہت اچھا ملک ہے جی کینڈا اس حوالے سے کہ اسلام پہ عمل کرنے کے حوالے سے وہاں تو کسی قسم کی میرے علم کے مطابق تو وہاں کسی قسم کی وہاں رکاوٹ نہیں ہے آپ دین کے اوپر خوب عمل کر سکتے ہیں تو وہاں تو بلکہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلمان آئیں اور وہاں رہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا ملک جہاں آپ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے اقول قولی حازہ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین